اگر آپ کو ایسے مل جائیں گے سیاسی اور تعذیری تھا شرعی نہیں تھا درے مختار وغیرہ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو اس کا مطلب کیا ہے آپ آج لال مجھکر آ کر کے سمجھ رہے ہیں اور ان فقہ نے سمجھا ہی نہیں حضرت عمر کے اور آخری بات اور کہتوں جس کو لے کر کے بہت بنیاد بنایا ہے اس شکل مردہ صاحب نے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فتوہ اس کے خلاف ہے ہم مانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے دو شاگر اور عطا نکل کرتے ہیں ان سے یہ کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہوتی ہے اور دوسرے شاگر نکل کرتے ہیں ایک میں تین طلاق تین ہوتی ہے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تھے ظاہر بعد حضرت عمر فاروق نے جب یہ فیصلہ کر دیا تو ان کو بھی یہ مسئلہ ماننا ضروری تھا تو اگر فتوہ یہ دیا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق تو وہ جو اس کو حدیث دنیا پر سمجھتے تھے اور اگر تین مجلس کو تین دیا ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباہ میں دیکھا ہوں اس لیے کہ اگر حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ حضرت عمر کی اتباہ نہیں کریں گی تو کون کرے گا ماملہ فوضہ اور اختلافات کرے گا نہیں رہے گا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں نہیں کہہ تھا کہ ان کا یہ فتوہ نہیں ہے تو ان کا دونوں قسم کا فتوہ آئے خود حضرت عبداللہ ابن عباس کے یہ بھی فتوہ صحیح سنت سے ہے اور یہ بھی فتوہ صحیح سنت سے ہے اسی طریقے سے مرزا صاحب کا وہ رکانہ والی حدیث کو سخت ضعیف قرار دینا یہ بھی ان کے علم حدیث میں سخت ضعیف ہونے کی دلیل ہے کس بیچارے کو علم حدیث کا پتہ ہی نہیں کیا جید ایک راوی کے بارے میں حالانکہ اگر ان کے سامنے علمہ البانی رحمہ اللہ کتاب ارواؤل غلیل رہی ہوتی تو علمہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اوپر لمبی بحث کی اور لمبی بحث کرنے کے بعد کہا کہ دعود جن کا یقیس جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ اکیلے نہیں اکرمہ سے روایت کرنے میں بلکہ آل رکانہ کے بعد لوگوں نے بھی اس کی تائید کی ہے اس طریقے سے تائید کی وجہ سے وہ حدیث حسن لے غیر ہی کے درجے کو پہنچتی ہے اور وہ آدمی بھی عجیب مثلا مہیر سمجھ نہیں ہے تو اس کی اقلیت کے اوپر وہ ایک ضعیف حدیث کو لے آتا ہے رکانہ کی ضعیف حدیث کو جس میں ایک راوی ہے کہ امام بن حبان قلبہ کسی نے سطح قرار دیا ہی نہیں اور معلوم ہے کہ امام بن حبان اگر کسی کو سطح قرار دینے منفرین ہیں تو مجرور حال راوی رہا کرتا ہے اس کی حدیث کو روایت کو لائے کہ ہاں رکانہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارا ایک ہی ارادہ تھا جبکہ حدیث ضعیف تحجب ہے کہ ایک ضعیف حدیث کو سے ایک حسن حدیث کو وہ عرد کرتا ہے یا اس کی علمیت ہے بے چالے کی علاقہ لہے حال جانتے ہیں طلاق کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اور بڑا اس میں شاخ در شاخ ہے اس کے لئے لمبی مجلس چاہے گفتگو کی ہو یا کتابت کی ہو لمبی مجلس کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو صحیح سمجھ عطا فرمائے سر حسن لے ذاتے ہی اور حسن لے غیرہی کیا آپ کے نزدیک حسن لے غیرہی ضعیف ہے یا باقی لوگ بھی اس کو حجت نہیں مانتے سارے ہی اس کو حجت نہیں مانتے دریلی جو بندی بھی یہ تو مرضی جب آئے گی مرضی کے مطلب وہ پھر حسن لے غیرہی حجت ہو جاتی ہے آپ غور کریں رفعیدین کے بارے میں ہمارا یہ وقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ثابت ہے نہ کرنا ثابت نہیں تو انفیوں کے روااتیں عبداللہ بن مسعود عریض ضعیف ہوئی براہ بن عاظب آری یزیر نبی زیاد ضعیف ہے دوسری میں ابن ابو علیہ زیاد ضعیف ہے ہاں جی حسن لے غیری نہیں بنتی ہاں تو علیہ دیسو نہیں کہتے حسن لے غیری صحیح کہتے ہیں تو ان کے تو منہ کی غلطی ہے منہ کی غلطی ہے لیکن سر وہ خود تو رفعیدین کے قائل تھے وہ خیر ہے قائل ہوں میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا نا کہ بھئی مرضی کی روایتوں جو کوئی حسن لے غیری کہے کہ مجموعہ نہیں ہے تو بھئی یہ اس کا دکھائے اب شیخ علمانی نے جو عدب المفت کی روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی دلیل بھیانتی ہے جو مہدسین کے اصول سے اسمہ اور رجال کے اصول سے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے مثال کے طور پر عدب المفت کی ایک روایت ہے جس کا خلاص ہے یہ کہ ایک صحابی سے کسی نے کہا عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا رہا کسی آدمی کا پاؤنس ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تو یادکار کے سب سے زیادہ محبوب کونے تو اس نے کہا یا محمد یہ بریلی بھی شکتے ہیں تو اس میں ابو عساق السبعی مدلس راوی سحیان زوری مدلس راوی یہ دونوں مدلسیں اور مدلسین کے بارے میں اصول حدیث کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی آنواری روایت ضعیف ہوتی اور یہ بریلی بھی کہتے ہیں یہ جو عباس رزوی ہے اس نے لکھا ہوا ہے اپنے کتاب کہ مدلس کی آنواری روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی جتنی ہوتی البانی صاحب تو بعض کا مدلس سے بھی چشم کوشی کر جاتے ہیں اب یہ کہ البانی کو جو ہے احسیت اس سے اختلاف ہی جاتا ہے شیخ البانی کی بات غلط بھی ہو سی صحیح بھی ہو سی شیخ البانی سے ہم اختلاف کرتے ہیں کئی دگا کرتے ہیں مثلا عدد المحرد کے ایک روایت کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں اے ضعیف منقطع روایت ہے یا مدلس ایک دعا کے بارے میں اچھا اچھا سر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحت پر اجماع شاہ ولی اللہ نے تو یہی دعویٰ کیا ہے اور بھی بہت علماء نے اجماع کا دعویٰ کیا بعض اختلاف بھی کیا تھا لیکن جہور دارکتنی نے بعض روایات پر اختلاف کیا لیکن ضعیف نہیں کرا دیا تھا سند پر کیا تھا یا مطن پر سند پر کیا تھا عام طور پر ان کی اختلاف تھے البانی صاحب کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی کوئی بارہ روایتوں کے ساتھ اختلاف کیا تیس سے اوپر ضعیف کرا دی انہوں نے لیکن بعد میں رجوع کیا نہیں کیا وہ مرتے مرتے بھی شیخ البانی کی جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری اس میں ذکہی روایتوں کو ذکہی کرا دے گئے مرتے مرتے گئے اچھا وہ وجہ کیا تھا ان کی منج کی حلطی ہے خامی منج نہیں دوسری طرح تو ان کا جو ہے نا منجہ آنوالی روایتوں کو وہ صحیح کہہ دیتے ہیں عبداللہ مسعودہی روایت کو انہوں نے صحیح کہہ کہ اب میں مسئیبہ ڈالی ہوئی تھے پاکستان میں یہ ان کا جو تدلیس کے بارے میں موقف ہے یہ سمجھ یہ آتا ہے کیا ہے شیخ علمانی کا تدلیس کے بارے میں موقف واضح نہیں تھا واضح نہیں تھا وہ کیا وجہ ہے کہ صفیان سوری کی روایت صحیح ہے آنوالی اہمش کی روایت صحیح ہے آنوالی یہ جو دو مدلس ہیں بلکہ امام المدلسین ہیں امام المدلسین اور قطادہ بھی اور دوسری طرف بیچارہ ابو زبیر اتنا مظلوم ہے اس کی ساری رواتیں ذریعی ہیں مسلم شریف میں حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ابو زبیر کے بارے میں ابھی عرب والک میں تحقیق ہو رہی کیوں کہتے ہیں مدلس نہیں تھے وہ کہتے ہیں بری منت تدلیس ہے صحیح سر بخاری مسلم ہمیں بعض لوگ پرویزی کہتے ہیں یہ قرآن ہے یہ تو دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا یہ صحیح ہے بخاری دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا وہ صحیح ہے نہیں یہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہمارے صلوی بھائیوں کو بھی بخاری مسلم میں جو مرفوع مسند متصل روایات ہیں وہ صحیح جو اقوال ہیں اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے انہیں کوئی گرنٹی ضعیب بھی ہیں ضعیب بھی ہیں ممیتوں کا جو برزائی پیش کرتے تھا آپ تو پڑھے لکھے آلوی دا وہ بھی ضعیف روایت ہے صحیح بخاری میں وہ جو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ متوفی کا کمانہ کرتے ہیں ممیتوں کا میں تو جو عمارنے والا ہوں یہ ضعیب ہے علی بن عبی تعالیٰ کی عبداللہ بن عباس یہ ملقات ہی نہیں منکتر ہوئے حسن رجیب آپ نے ایک حدیث ہے اس کو ناسو جیل البانی رحمت اللہ نے ضعیب کہتے ہیں مثال تو آپ سے کہتے ہیں حسن تو کس پہ عمل کیے رہے گا کیا کہیں تحقیق کریں اصول دیکھیں اصول دیکھیں میرا یہ اصول ہے کہ جس راوی کے بارے میں جرہ تعدیل کے اماموں نے اختلاف ہو جائے جمہور کو میں ترجیل اختلاف ہی صورت نہیں مدلس کی آپ مارے روایت کو ضعیب سمجھتا ہوں حسن لغیری ہی کو وہ تو البانی صاحب تو حجد مانتے ہیں آپ مانتے ہیں جمہور محدثین کی کیا رائطہ ہے جمہور محدثین نہیں مانتے حسن لغیری کو کوئی دلیل نہیں ہے حسن لغیری کے حجد ہونے کے بارے میں جمہور کی کوئی بات پی نہیں کی طرفی نہیں ہے لیکن سرح اختلافی طرفی بارس ہے تو وہ کسی حد تک بابوں کی ضرورت ہے نہ علیہ دیس مانتے ہیں نہ دربندی نہ مرینی مانتے ہیں اچھا وہ نہیں مانتے ہیں یہ جتنی روائیتیں ہیں مخالفین کی روایتوں جب ضعیب کہتے ہیں ترکی روائیتیان کی روایتوں کو جب ضعیب کہتے ہیں آپ کیونکہ یہ حسن لغیری نہیں بنتی حسن لغیری جو ہے وہ ہماری فاتح روائیتوں میں